ہائے دوستو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سمیچ آج میں آپ کو بتاؤں دوستو کریشیا میں جو کٹن ہیں پردے ہیں وہ کیسے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ان کا کیا طریقہ دوستو کریشیا جو ہے دوستو جو پردے ہیں ہسپیٹل میں ہوتے ہیں ہوم میں ہوتے ہیں دوستو بہت سے جگہیں ہوتے ہیں ہوتل انڈسٹریز میں ہوتے ہیں تو آپ کیسے کریشیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کریشیا کے بارے میں آپ کو بتاؤں دوستو کریشیا کی جو رازدہ نہیں ہے وہ دوستو ہے جگرب ہے دوستو کریشیا جو وہاں کی کریشیا ہے دوستو کریشیا ہے دوستو لینگویج ہے کونہ دوستو ٹیلی فونک کورڈ ہے دوستو 385 385 دوستو جگرب جو وہاں کی جو دوستو وہاں کی جو وہاں کی کیپٹل ہے اس کا جو سٹی کوڈ ہے وہ ہے ون کرٹن جو کون کون سے کرٹن آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو کرٹن ہے دوستو پینچ پلیٹ کرٹن دوستو باکس پلیٹ کرٹن کرٹن دوستو گو بلیٹ پلیٹ کرٹن دوستو پینسل پلیٹ کرٹن دوستو ای آئیلٹ ای آئیلٹ پلیٹ کرٹن دوستو روڈ پیکٹ کرٹن دوستو ٹیب ٹاپ کرٹن دوستو اس طرح کے الگ جو پردے ہے کرٹن ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو کریشیا میں سی پورٹ کے تھو بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو سی پورٹ سکتے ہیں دوستو ریجی کا ریجی کا انٹرنیشنل سی پورٹ سکتے ہیں دوستو دوبروونک دوبروونک سی پورٹ سکتے ہیں دوستو سپلٹ سی پورٹ سکتے ہیں دوستو بائے ایئر بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں دوستو کریشیا میں ایئرپورٹ سا دوستو دبلوونک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سا دوستو اور سپلینٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سا دوستو اور جہاں پہ حول سیل مارکٹ سا دوستو یہ ہے میٹکووک میٹکووک اور ویل پرو کرٹن کی حول سیل مارکٹ سا دوستو اگر آپ کی کوئی ریلیٹیوز یہاں پہ رہتے ہو یا آپ وزیٹنگ ویزا پہ جائیں تو دوستو اس مارکٹ میں جرور جائیں آپ کو آپ کے لئے کافی سمبھاؤنہ ہوں گی جو ڈیلنگ فائنلائز کرنے کی بزنس کو آگے بڑھانے کی ایکسپورٹ ریپورٹ کرنے کی دوستو تو یہ میں نے آپ کو نولیج دید دوستو ہماری پریکٹیکل ٹریننگ لگتے دوستو دلی میں ریگلر لگتی ہے اور دیش کلیلک سیٹیز میں ٹائم ٹرائم لگتی رہتے دو دن لگتی رہتے دوستو دو دن کی پریکٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے پہلے دن ہم انڈیا کے بارے بتاتے ہیں ایڈیا میں کیسے لائسنس لی جاتے ہیں کیسے سیمپل کو بھیجا جاتا ہے کیسے بائی روڈ بائی شپ یا بائی پلین بھیج سکتے ہیں دوستو سیکنڈ ڈی جو ہمارا کونٹینٹل دی رہتا ہے جس دیش میں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کلوشیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں دوستو تو آپ کا جو گوڈز ہے وہ کریشن سٹینڈرڈ کو فولو کرنا چاہیے نہیں تو آپ کا ایڈیا ایکسپورٹ ہو جائے گا کریشیا میں ایمپورٹ نہیں ہو پائے گا وہاں اس کو کنسائنمنٹ کو ریلیز نہیں ہو پائے گا پورٹ سے تو بڑی پروبلم آ جائے گی دوستو تو سیکنڈ ڈی جو ہمارا دین ہوتا ہے وہ کونٹینٹل ڈی رہتا ہے جس دیش میں آپ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کلوشیا میں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلوشیا کی کوالٹی سٹینڈرڈ کیا ہے یہ چیزیں بتا جاتے ہیں دوستو اور کچھ سائنٹیفٹ طریقے بتا جاتے ہیں دوستو جس سے آپ کا سامان لمبے سمیتہ خراب نہ ہو دوستو جب بھی آپ کام شروع کریں بوزیٹیوٹی سے کام شروع کریں کنفیوز ہوتے ہیں آپ اور جب آپ پریکٹیکل ٹریننگ رہتے ہیں تو آپ اپنے کام میں انتھوزم ہوتا ہے اتصا ہوتا ہے اور آپ فوکس ہوتے ہیں تو پریکٹیکل ٹریننگ کمپلیٹ لے کے ہی آپ سٹارٹ کریں دوستو تو دوستو یہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی اس طرح کی امیزنگ نولیج کے لیے آپ ہمارے چیزیں کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے واتس اپ کے گروپ کے تھوشے کی دوستو پرانے ویڈیو شروع دیکھیں ون نائنٹی کنٹری کے بارے میں بہت ہی امیزنگ نولیج دے رکھیں دوستو اگر کوئی بھی دکھتا تو کوئی بھی پرویلم ہوا اگر آپ کے دیماغ میں کوئی بھی کوششن ہو سکرین پر جو نمبر فلیش روڈ ڈیٹ موسے کال کیجئے اپنے پرویلم بتائی دوستو میں اس کا سلویشن بتاؤں گا تینکیو بری مچ